ناظرین گرامی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عرب شریف میں 1922 تک ترکی کی حکومت دی جسے خلافت عثمانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے جبکہ 1922 سے پہلے سعودی عرب کا نام سعودی عرب نہیں بلکہ حجاز مقدس تھا خلافت عثمانیہ دنیا کے تین بریازموں پر 623 سال تک قائم ہوئی لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ کو کس نے اور کس طرح ختم کیا اگر آپ نہیں جانتے تو یہ سب کچھ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں تفصیل سے بتایا جائے گا لیکن ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ویڈیو میں کہی گئی تمام باتیں تاریخی کتب سے حاصل کی گئی ہیں لہٰذا اگر ہماری کسی بھی ویڈیو سے کسی شخص کی دل آزاری ہوتی ہے تو ہم پہلے ہی واضح تھا ہے ناظرین گرامی یہ بات تاریخ میں واضح طور پر ملتی ہے کہ جب بھی اسلامی دنیا پر ظلم و ستم ہوتا تو ترکی کی حکومت اس کا موں توڑ جواب دیتی تھی یہی وجہ ہے کہ امریکہ برطانیہ اور یورپین ممالک کو اگر سب سے زیادہ خوف تھا تو وہ خلافت عثمانیہ کا تھا ان کو معلوم تھا کہ جب تک خلافت عثمانیہ قائم ہے تب تک ہم مسلمانوں کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے لہٰذا امریکہ اور یورپ نے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کی سادی شروع کر دی اور پھر انیسویں صدی میں سلطرت عثمانیہ اور روس کے درمیان بہت سی جنگیں بھی ہوئیں کیونکہ مکہ اور مدینہ مسلمانوں کے نزدی قابل ایدرام ہیں اس لیے سب سے پہلا فتنہ وہی سے شروع کروایا گیا تاریخ میں ملتا ہے کہ یورپ نے سب سے پہلے ایک شخص کو تیار کیا جو کرسین تھا اور وہ ایسی فسی عربی زبان بولتا تھا کہ کسی کو اس پر شک تک نہیں ہوتا تھا اس نے عرب کے لوگوں کو خلافت عثمانیہ کے خلاف یہ کہہ کر گمراہ کرنے کی کوشش کی کہ تم عربی ہو اور یہ ترکی عجمی ہے ہم عجمیوں کی حکومت کیسے برداشت کر رہے ہیں ان کوششوں کے باوجود لوگوں نے اس کی ایک نہ مانی اور پھر یہ شخص لارنس آف عربیہ کے نام سے مشہور ہو ناجنگ راوی اس کے بعد امریکہ نے ایک اور شخص کو تیار کیا جس کا نام محمد بن عبدالوحاب تھا ابن عبدالوحاب نجدی کی ملاقات عرب کے ایک سوداگر سے ہوئی جس کا نام ابن سعود تھا اس نے ابن سعود کو عرب کا حکمران بنانے کا لالج دیا پھر ابن سعود نے مکہ مدینہ اور طائف میں ترکی کے خلاف جنگ شروع کر دی مکہ مدینہ اور طائف کے لاکھوں مسلمان ابن سعود کی ڈاکو فوج کے ہاتھوں شہید ہو جب ترکی نے دیکھا کہ ابن سعود ہمیں عرب سے نکالنے اور خود عرب پر حکومت کرنے کے لیے مکہ مدینہ اور طائف کے بے قصور مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے تب ترکی نے عالمی طور پر یہ اعلان کر دیا کہ ہم اس پاک سے زمین پر قتل و غارت پسند نہیں کرتے اسی وجہ سے خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا جس کی وجہ سے چالیس نئے ممالک وجود میں آئے پھر عرب اور ساری دنیا کے مسلمانوں کا زبال شروع ہوا اور حجاز مقدس کا نام چودہ سو سال کی تاریخ میں پہلی بار بدلا گیا اور ابن سعود نے حجاز مقدس کا نام اپنے نام پر سعودیہ رکھ دیا اس فتنے کا ذکر احادیث میں بھی ملتا ہے اور اسی وجہ سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعودی عرب کے شہر نجد کے بارے میں دعا نہیں فرمائی تھی تاریخ میں ملتا ہے کہ اسی نجد میں ابن عبدالوحاب پیدا ہوا جس نے ایک نئے مذہب کی بنیاد تلوائی اور یہی شہر مسیل مک کذاب کا جائے پیدائش بھی ہے لیکن دنیا بھر کے مسلمانوں کی آنکھوں میں دھول جھوکنے کے لیے انگریزوں نے اس نجد شہر کا نام تبدیل کر کے ریاض رکھوا دی جو آج کل سعودی عرب کا دارالحکومت ہے جنت البقی اور جنت المولا میں صحابہ کرام اجمائین کے مزارات پر بلڈوزر چلایا گیا اور تمام قبروں کی بے ہنتے کی گئی حرم شریف کے جن دروازوں کے نام صحابہ اور اہلِ بیعت کے نام پر تھے ان کا نام آلِ سعود کے نام پر رکھا گیا انگریزوں نے اپنی اسی سازش کی کامیابی پر انیس سو باست میں لارنس آفدہ عربیہ کے نام سے فلم بھی بنائی جو بہت زیادہ دیکھی جا جو گی ہے جس دن ابن سعود عرب کا بادشاہ بنا اس دن ایک جشن ہوا اس جشن میں امریکہ برطانیہ اور دیگر ممالک کے پرائمینسٹرز ابن سعود کو مبارک بات دینے پہنچے تھے کل جس عرب کے نام سے پوری دنیا لرزخیش تھی آج وئی سعودی عربیہ اپنی غیرت بیچ کر امریکہ کے اشارے عبرو پر ناشنے لگا اور آج بھی ناش رہے جس کی وجہ سے پوری اسلامی دنیا نہایتی شرمندہ ہے ناشنگرامی تاریخی تناظر میں دیکھا جائے تو عربوں کی زبوحالی اور زمیر فروشی کی بلا کسی آفتے ناگہانی کی طرح اچانک ہی نمودار نہیں ہوئی بلکہ یہود و نصارہ کی ہمارے خلاف کی جانے والی برسوں کی سازشی محنت کا نتیجہ ہے یہ پہلی بار نہیں ہوا کہ انگریز مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے پکڑے گئے بلکہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب جولائی گیارہ سو ستاسی کو ہتین کے میدان میں ساتھ سلیبیوں کمرانوں کی فوج مکہ اور مدینے پر قبضہ کرنے آئی تھی اس کو سلاح الدین ایوبی کی فوج نے عبرتناک شکست دے کر مکہ اور مدینہ کی جانے بوری نظر سے دیکھنے سے روک لیا تھا اور پھر سلاح الدین ہتین سے پچیس میل تور اکرا پر حملہ آبر ہو گئے سلطان سلاح الدین ایوبی نے یہ فیصلہ اس لیے کیا تھا کہ اکرا نامی جگہ سلیبیوں کا مکہ تھا لہٰذا سلطان اسے برباد کر کے مسد اقصہ کی بے حرمتی کا انتقام لینا چاہتا تھا جبکہ دوسر بیت المقدس سے پہلے سلطان اکرا پر اس لیے بھی قبضہ چاہتا تھا کہ سلیبیوں کے ہاؤس لے پاس تھو جائے اور وہ جلد اتھیار ڈال دیں چنانچہ اس نے مضبوط دفاع کے باوجود اکرا پر حملہ کر دیا اور آٹھ جولائی گیارہ سو ستاسی کو اکرا ایوبی افاج کے قبضے میں آکے اس مارکے میں سلیبی انٹیلیجنس کا سربراہ حرمن بھی گرفتار ہو جسے فرار ہوتے ہوئے ایک کمانڈر نے گرفتار کیا تھا گرفتاری کے وقت حرمن نے کمانڈر کو خوبصورت لڑ کی اور بہت سا سونا دے کر فرار کرانے کی پیش کش کی تھی مگر کمانڈر نے اسے رد کر دیا حرمن کو جب سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے گرفتار کرنے والے کمانڈر کو خراج تحصید پیش کرتے ہوئے سلطان سے کہا کہ سلطان معظم اگر آپ کے تمام کمانڈر اس کردار کے ہیں جو مجھے پکڑ کر لائے تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کو بڑی سے بڑی فوج بھی یہاں سے نہیں نکال سکتے اس نے مزید کہا کہ سلطان معظم آپ کا جاسوسی کا نظام نہائیدی کارگر ہے آپ صحیح وقت اور صحیح مقام پر ضرب لگاتے ہیں مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف آپ کی زندگی تک ہے کیونکہ ہم نے آپ کے یہاں جو بیج بویا ہے وہ زائع نہیں ہوگا آپ چونکہ ایمان والے ہیں اس لیے آپ نے بیدین اناثر کو دبا لیا لیکن ہم نے آپ کے عمراء کے دلوں میں حکومت دولت لزر اور عورت کا نشہ بھر دیا ہے لہٰذا آپ کے جانشین اس نشے کو اتار نہیں سکیں گے اور میرے جانشین اس نشے کو تیز کرتے رہے گے یہ جنگ جو ہم لڑ رہے ہیں یہ میری اور آپ کی یا ہمارے بادشاہوں کی جنگ نہیں ہے بلکہ یہ کلیسہ اور کعبہ کی جنگ ہے جو ہمارے مرنے کے بعد بھی جاری رہے گی اب ہم میدان جنگ میں نہیں لڑیں گے اور نہ ہی ہم کوئی ملک فتح کریں گے بلکہ ہم مسلمانوں کے دل و دماغ کو فتح کریں گے ہم مسلمانوں کے مذہبی اقائد کا محاصرہ کریں گے ہماری لڑکیاں ہماری دولت اور ہماری تہذیب کی کشش جسے آپ بے حیائی کہتے ہیں اسلام کی دیواروں میں شگاف ڈالیں گے پھر مسلمان اپنی تہذیب سے نفرت اور یورپ کے طور طریقوں سے محبت کریں گے وہ وقت آپ نہیں دیکھیں گے اور نہ ہی میں دیکھوں گا لیکن ہماری روحیں دیکھیں گے کیارے دوستو سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی جرمن نزاد حرمن کی باتیں بڑے غور سے سن رہے تھے حرمن کہہ رہا تھا کہ سلطان محصر آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے عرب کو میدان جنگ کیوں بنایا صرف اس لیے کہ ساری دنیا کے مسلمان اس خطے کی طرف مو کر کے عبارت کرتے ہیں اور یہاں مسلمانوں کا کعبہ ہے ہم مسلمانوں کے اس مرکز کو ختم کر رہے ہیں آپ آج بیت المقدس کو ہمارے قبضے سے چھڑا لیں گے لیکن جب آپ دنیا سے اٹھ جائیں گے مجد اقصہ پھر ہماری عبارت گاہ بن جائے گی میں جو پشگوئی کر رہا ہوں یہ اپنی اور آپ کی قوم کی فطرت کو بڑے غور سے دیکھ کر کر رہا ہوں ہم آپ کی قوم کو ریاستوں اور ملکوں میں تقسیم کر کے انہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیں گے اور فلسطین کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا یہودیوں نے آپ کی قوم کے لڑکوں اور لڑکیوں میں لذت پرستی کا بیج بھونا شروع کر دیا ہے ان میں سے اب کوئی نورو دن زنگی اور صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوگا پیارے ساتھ یوں تاریخ شاید ہے کہ تیسری صلیبی جنگ کو شکست دینے کے بعد سالار آزم سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتقار ہو گیا سلطان کی فتح کے بعد کئی سو سال بیت المقدس مسلمانوں کی تحویر میرا لیکن ترک سلطرت کے زوال کے ساتھ ہی بیت المقدس بھی مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا اس موقع پر فرانسیسی فوج کا جنرل دمشق جا کر سلطان کی قبر پر کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے صلاح الدین ہم آگئے ہیں ہم کو روک کر دکھاؤ یہ تاریخ کا بڑا ہی دل خراش پیلو ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد اسرائیلیوں کے مظالم کو روکنے والا ہاتھ دوبارہ پیدا نہ ہو سکا بلکہ مسلمانوں کے حالات مزید اب در ہو چکے ہیں یہود و نصارہ کی اس ناپاک سازش کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر محمد اقبال نے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ فاقہ کش موت سے درتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو فکر عرب کو دے کر فرنگی تکیولات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنا ماضی یاد رکھنے اور مستقبل کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمامے